نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبت اوفیشیل پر سادو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جائے جائے کار کہتے ہیں کہ سنت فقیر مست ان کی بات مان لینی چاہیے جو کہہ دے وہ تٹسٹ سچ ہوتا ہے اس کو مان لینا چاہیے جو نہیں مانتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے تو آج ایسی ہی بات ہے کہتے ہیں کہ مستوں کی گلیاریوں میں خدا تمہیں ناچتا نظر آ جاتا ہے کیونکہ یہ اس مقام پر پہنچے ہیں مستوں کی گلیاریوں میں ہی ملے گا جس کو بھی ملے گا اس مقام پر پہنچتے ہیں یہ اب ان کی بات کیوں مان لینی چاہیے تو یہ ایک ایسے قصہ ہے جو ملکل ستے گھٹنا ہے یہ بات ہے نکودر کے فقیر سائنلاڈی شاہ جی بابا گلام شاہ جی اب یہاں پر ان کے پاس ایک ویکتی آیا کرتا تھا ویکتی جو ان کے کافی دیر سے سیوہ کرتا ہے دربار میں تو ایک دن وہ آیا اس ویکتی کے ساتھ اس آدمی کا ایک لڑکا بھی آیا تو سائن جی کو سلام کیا ماتھا ٹیکا اور پرنام کیا تو سائن جی ہستے کھیلتے تھے جن سے جو ان کے بہت زیادہ فقیر جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک سے بھی یوں وارتالاب نہیں کرتے جو فقر ہوتے ہیں وہ یہ اپنی مستی میں مست رہتے ہیں ان سے ہستے کھیلتے بات وہ کر رہے تھے سائن جی کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں پہ وہ بیکتی نے کہا کہ بابا جی یہ لڑکا ہے میرا اور ان کو تو پتہ ہی تھا سب کچھ جانتے تھے تو یہ منالی جا رہا ہے کل اب جب اتنی بات سنی تو ہستے ہستے تھوڑے سے سنجیدہ سے ہو گئے بابا جی بابا لاڈی شاہ جی اور کچھ دیر چپ بیٹھے اور چپ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کاکا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا جہاں جانا ہے جا کوئی سی بھی روڈ لے لے کوئی سی بھی راستہ پکڑ لے لیکن یہ جو نکودر سے نور محل والا راستہ جاتا ہے نا تو اس راستے پہ مت جانا بس اتنی بات انہوں نے بولی فقیروں نے سائن لاڈی شاہ جی نے اور اس کے بعد وہ چپ کر گئے خاموش ہو گئے اب بات سمجھنے کی ہے انہوں نے بول دیا کہ اس روڈ پہ مت جانا اس لڑکے نے بھی کہا ٹھیک ہے جی اب وہ گھر چلے گے اگلا دن اب آیا پانچ دوست تھے گاڑی پہ جانا تھا انہوں نے تو یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اب صبح صبح نکلے تو انہوں نے کہا کہ نور محل والے راستے سے نہیں جانا لیکن آپ ایک بات کو ذرا گوھر کرنا کہ اگر آپ فلور جانا ہے آپ نے آپ نکودر سے اگر جلندر آ کے فلور جاؤ گے تو آپ کو ڈبل راستہ پڑے گا ڈبل راستہ پڑے گا کیلومیٹرز کا بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اور اگر آپ نکودر سے نور محل والی روڈ سے فلور جاؤ گے فلور سے آگے کا راستہ پھر تیہ ہوتا ہے جیسے مڈالی والی روڈ سے چندیگڑ پھر اس کے آگے تو وہ جو راستہ ہے جو نکودر سے نور محل والا راستہ ہے فلور تک وہ شوٹ کٹ پڑتا ہے اس کے مطابقی اگر ہم وہاں سے گھوم کے جائیں جلندر سے اب وہ جو لڑکے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں یار یہاں سے شوٹ کٹ پڑتا ہے ہم یہی سے چلتے ہیں اس لڑکے نے کہا کہ نہیں یار میں نہیں جانا چاہتا ہے اس راستے سے کہ یہ راستہ شاید میں کوئی نہیں جانا چاہیے آپ اس راستے سے چلو تو اب چار لڑکے بول رہے ہیں کہ نہیں یہاں سے شوٹ کٹ پڑے گا ہم یہاں چلیں گے تو وہ لڑکا بولا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اب فورس کیا چار بندوں نے اب وہ مان گیا اب جب وہ مان گیا تو اسی راستے پہ چل پڑے وہ اب راستے پہ چلتے چلتے وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ان چاروں لڑکوں میں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن جس لڑکے کو بابا جی نے بولا تھا سائن جی نے کہ بیٹا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کوئی بھی راستہ پکڑ کہیں بھی جا لیکن اس راستے سے تمہیں نہیں جانا ہے کیونکہ فقیر جو ہوتے ہیں یہ ترکال درشی ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا کیسے اس سے بچا جائے گا کیسے ٹال دیا جائے گا لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہونی ہو کر رہے گی کیونکہ بات نہیں مانی اس لئے ان فقیروں کی بات کو ماننا چاہیے اب وہ لڑکا جو تھا اس میں چلا گیا اور وہ چاروں لڑکے بچ گئے اب جب سارا اس کا جو قریہ کرم تھا جو بھی ہوا اور اس کے کچھ سمیں کے بعد جب وہ جن کا بیٹا گیا تھا وہ اب سائن جی کے سیوہ تھا وہ آئے وہاں پہ آ کر بیٹھے تو اداس تو سائن جی بولے کہ ہم نے کوشش کی تھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ٹل جائے کہ ہو نہیں ٹل جائے لیکن تیرے بچے نے ہماری بات ہی نہیں مانی بات ہی نہیں مانی تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان فقیروں کی باتوں کو انگیلہ نہیں کرنا چاہیے مستوں کی فقیروں کی بات مان لینے چاہیے کیونکہ کس رمج سے بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں اس لئے جو بولے وہ سننا اور عمل کرنا ضروری ہے سادو سنت و فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جائزے کار آپ سب کے بھی تر بسے اس پر ماتمہ کو میرا پرنام جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سب کا دھنیواد